وہ ایک صاحب کو میں نے بتایا کہ بیٹی کا آدھا حصہ ہے کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں نینے لوگ آئے ہیں اور وہ کہنے لگے لڑکے کا کتنا ہے میں نے گدگنا ہے کہہ رہے ہیں یار یہ اللہ میاں نے بیٹی کو پیچھے کیوں رکھا ہے ہر معاملے میں عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیوں رکھا ہے تھے مسلمان کوئی غیر مسلم ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ ایکچولی کچھ حکمت سمجھاتا اول تو سمجھانا ہی نہیں چاہیے ایسے لوگوں کو اللہ کا حکم ہے بھائی تو کلمہ پڑھا ہوا ہے تو نے اسلام قبول کیا ہے تو ٹھیک ہے اگر تو نے اسلام ہی قبول نہیں کیا تو بتا دے یار میرے ہم تجھے سمجھائیں گے تو کہنے لگے یہ اللہ میاں نے آدھا رکھا ہے عورت کو پیچھے رکھا ہے اور مرد کو ڈبل دیا ہوا ہے تو میں نے کہا اگر میری اللہ میاں سے ملاقات ہوئی تو آپ کا مشورہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں گا کہ اللہ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں وہے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب تُو وراثت کے احکام نازل کر رہا تھا ان صاحب کا نام بھی میری زبان پر میں نہیں لارہا تاکہ کسی کا راز پاشنہ ہو تو اے اللہ فلان صاحب سے تُو پوچھ تو لیتا نا کمسک تُو نے خود ہی قرآن میں حکم دیا ہے کہ جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں ان کے معاملات مشورے سے تیہ ہوتے ہیں قرآن میں ہے نا تو اللہ تجھے بھی تو چاہیے تھا نا کہ پبلک سے تھوڑا مشورہ لے لیتا کیا کریں یار باتوں سے باتیں نکلتی ہیں تو جبکہ یہ لوگ نا دے آدھا بھی نہیں رہی ہوتے جتنا بنتا ہے نا مجھے پتا تھا اس نے دیا اتنا بھی نہیں ہوگا جیسے غیر مسلم لوگ اسلام کے وراثت کے حکم پہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے آدھی بھی راست دی عورت کو لڑکے کو دگنی دے دی حقیقت یہ ہے کہ یہ آدھی بھی نہیں دیتے لڑکی کو یہ پوری کتوں کو دے دیتے ہیں چیریٹی میں ڈال دیتے ہیں اولادوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے جو زیادہ فرنٹر بنتا ہے نا زیادہ بہت زیادہ اخلاق اخلاق کی بات کر رہا ہوگا تو اکثر آپ دیکھیں گے اسی کے پاس اخلاق نہیں ہوتے علماء پہ اعتراض کر رہا ہوگا کہ یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں تو فنٹر گیری اللہ کو پسند بولو نہیں ہے